دوستو آپ کو ساگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر این اولیج برل میں دوستو میرے گاؤں میں ایک شک بہت غریب جو مٹھا بیچنے کے لیے آئے ان کے اندر مجھے ٹائلنٹ کچھ ایسا لگا کہ مجھے لگا کہ ان کی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ دوستو کچھا بادام اور اومف دھرراٹے کاٹ رہی ہے والے چاچا جو پائرل ہونے کے بعد میرے من میں بھی یہ خیال آیا کہ ذریب آدمی کا بھی کام بن سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر مٹھا بیچنے کا ٹائلنٹ دیکھئے آپ اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ان کے کاروبار کے لیے ان کا کاروبار اچھے تھی چلے اس لیے آپ انہیں زیادہ سے زیادہ وائرل کیجئے تاکہ ان کی بکسمت جاگ جائے اور ان کی غریبی دور ہو جائے دوستو یہ آرڈینس کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کس کو وائرل کریں اور کس کو نہیں یہ دوستو بہت غریب آدمی ہیں مٹھا بیچ کرنا پارلن پوسٹر کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ ٹائلنٹ اس طرح کا ہے جو یہ وائرل ہو سکتے ہیں دوستو امپوالے چاچا اور کچا بادام کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی میرے اندر یہ آیا کہ مجھے ان کے ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالنا چاہیے دوستو یہ کام میں نے کر دیا ہے کہ گھر پھر ہوا میری بھین مٹھا کھٹا لویا میتھا تو کوٹی کا مٹھا تا چا بادام گیدھر رہایں انتے کات رہی امپو مریک بھین مٹھا کھٹا لویا میتھا تو کوٹی کا مٹھا بیشتہ ہیں سکیر بھائی چوکھنکور بھائے کبھی کبھی آتے ہیں سکیر بھائی مائیو سوکے مٹھا لے لو میری پہنگ مٹھا بس بولا دو نا میک مٹھا لے لو میری پہنگ مٹھا کھنڈا لو یا میٹھا تو کھولٹی کا مٹھا پیشتے ہیں سگیر بھائی جو کھنپور والے آپ کے شہر آپ کے محلے میں آگا ہے سگیر بھائی مٹھے والے کبھی کبھی آتے ہیں سگیر بھائی مٹھے والے مٹھا لے لو میری پہنگ مٹھا کھنڈا لو یا میٹھا تو کھولٹی کا مٹھا آپ کے شہر آپ کے محلے سے جا رہے ہیں سگیر بھائی مائیو سوکے مٹھا لے لو میری پہنگ مٹھا